یار ابھی میرے ساتھ ایک بہت زیادہ پیاری چیز ہوئی ہے میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں اچھا یہ آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چوکلیٹ کا فادر ہے لیکن یہ چوکلیٹ ہی ہے یار میں بھی ایک دم دیکھ کے حیران رہ گیا اس وقت دوستو یہ جو ہمارا پیجن ہے میرے ہاتھ پہ آگے بیٹھا ہوئے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج نہ صبح کے وقت ہم نے نہ اپنے نہ کسی بھی پیجن کو نہ باہر نہیں کولا تھا تو ابھی بھائی بھی اوپر ہیں ہمارے ریبٹس بھی باہر ہی ہیں تو ابھی جلدی سے یہاں پہ دانہ ڈالتے ہیں اپنے پیجن کے لیے اور اپنے نہ سارے کے سارے پیجن کو نہ باہر کول دیتے ہیں اور یار جو کل ہم نیو پیجن لے گیا اتنا سینٹینڈ ان کے بھی آج ہم نے نہ پر جو ہے نہ وہ باندھی ہیں ابھی جلدی سے ان کو بھی باہر نکالتے ہیں اور اپنے نہ پیجن کے ساتھ چھوڑ کے جیک کرتے ہیں کہ آپس میں یار یہ ملجل کے رہتے بھی ہیں نہ کچھ اس طریقے سے یا اوہ زیادہ ہی پھلا دی ہے بس بڑا اتنا یار پہلے یہ ختم کریں گے اور اس کے بعد نہ ہم ان کو نہ اور دانہ جو ہے نہ وہ ڈال دیں گے ایسے ہی ہے میں نے نہ پورا کا پورا پھلا دیا ہے تھوڑا سا اور یہاں پہ نہ ڈال دیتے ہیں ایسے چول ہو گئی کول دو بھائی سب پیجن کو نہ دوستو بھی بھائی نہ باہر کول لے لگے ہیں اور میں نہ اپنے نہ وہ والے پیجن کو بھی نہ یہاں سے باہر کول دیتا ہوں سب پیجنز دوستو باہر آ چکی ہیں آگے تو میں رات میں پیجنز کولتا ہوں تو اب دن میں مجھے تھوڑا تھا عجیب لگ رہا ہے پیجنز کے ساتھ وڈیو بناتے ہوئے باقی جلدی سے اندر والے پیجنز کو بھی نہ بھی نہ باہر کول دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو دوستو میں نے فی میل کو باہر چھوڑ دی ہے اور اس کو میرے خیال سے آپ سمجھ نہیں لگ رہی میں کروں گیا کچھ دنوں میں دوستو یہ بھی نہ ان کے ساتھ ایسی دانہ کاری ہوگی انشاءاللہ تالہ کیونکہ یہ شروع شروع میں ہوتا ہے بلکہ بھی کھانا شروع ہو گئی ہے یہ ہاں شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ اس کے انا میل کو بھی لے کے آتے ہیں اور یہ یار بہت زیادہ کیوٹ ہے اپنی چونچ کی وجہ سے یہ میل اس طرح کے پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کبسم سے فی میل دیکھیں سکون سے جا گئے ان کے ساتھ گھل مل گئے بلکہ گھل مل گئے وہ بھی یہاں پکڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فی میل ہے اور یہ ہمارا میل ہے ابھی ان کو آہستہ تھوڑی بہت دیر لگے گی ان کے ساتھ نا ہاں چلو بھئی ان کے ساتھ جاؤ تمہاری برادری کے لوگ ہیں اب یہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جائے گا اور میل ہے نا میل جو میل ہوتا ہے نا کبوتر کا بھی فی میل کو کچھ نہیں کہتا لیکن دوسرے میل کو نا مارتا ہے اس جگہ پہ دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے نا سب پیجنز باہر دانا کھا رہے ہیں اور کل کی وڈیو بھی میں میرے خال سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے نیو لوفٹ بنایا تھا نا اس کا جو ایک خانہ یعنی کہ ایک کیج یا نا اس کا جو دروازہ ہے وہ ابھی تک نہیں لگا تو آج ہم نے دروازہ لگانا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے نا سینٹیننٹ پیجن کو نا اس کیج کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ تو ابھی جلدی سے نا بھائی وہ نا لوفٹ نکال لو تم باہر اور اس کا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم چارلی کی مدد سے اور لکڑی کی مدد سے باقی پیجنز نا ماشاءاللہ ہمارے نا کافی زیادہ خوش ہیں یہاں پہ ہمارا جو لوفٹ ہے وہ بھی باہر آ چکا ہے کپڑے جو ہیں دوستو وہ چینج کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لوفٹ کی صفائی کا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے پیجنز مجھے لگ رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں بھائی کیونکہ کافی دیر بعد صبح کے وقت ان کو کھلی ازادی ملی ہے میں تمہیں چیز نہیں ہوں تم نے ان کو صبح صبح آگر کھول دیا شام میں کھولنے کے بجے شام میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے جتنا صبح لگے گھو یہ والے لوٹ والے پیجنز کو ہے نا دوستو بھی بھائی جو ہے نیچے کپڑے چینج چلے گئے کیونکہ ساتھ انہوں نے کام کروانا ہے میں تو ساتھ کر رہا تھا چینج میں نے ان کو کہا ہے کہ نیچے چینج کر رہا ہوں لیکن انہیں نہیں کر گئے تو ابھی جو ہے نا دیکھیں دوستو دیکھیں یہ دیکھیں ریبٹ کے کام چاک کریں جس نے نا ہمارا سارا پودہ کھا لیا ہے یہ کوارگندر کا اس کو ایلو ویرا بھی کہتے ہیں کوارگندر بھی کہتے ہیں مطلب ساری زبانہ میں جو مرضی کیا سکتے ہیں تو وہ دیکھیں دوستو ابھی ہمارے نئے والے پیجن پیچھے لگے ہیں اور یہاں پر سب جو ہے نا سکون ستانہ پانی کر رہے ہیں اور ابھی ہم نا فٹا فٹ سے کیج کا کام سٹارٹ گئے ہیں بس یہ ایک دروازہ رہ گئے یہاں پر یہاں دروازہ بس اس کے بعد جو ہے ہمارے جو نئے سینٹینٹ پیجن ہیں وہ یہا اور پیچھے بھی دھڑی سی رہ گئے اور دھر بھی جاری لگا دیں گا تو ہمارا جو کام ہے وہ ڈھنڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم وہ اپنے نئے والے پیجنز کو اس کے اندر چھوڑ دیں گے لو جی میں کیج کو صاف کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہوں ابھی جلدی سے کپڑے بھی چینج ہو گئے ہیں ماسک بھی پین لی ہے ابھی جلدی سے اس لوفٹ کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد جی بھائی سے اس کا دروازہ لگاتے ہیں لگواتے ہیں بلکہ اور اس کے بعد اپنے دوستو لوفٹ کی صفائی جو ہے نا میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اور اب بھائی نا دروازہ لگانے کے لیے نا اٹھ گئے ہیں اور دروازے کا کام کر رہے ہیں اور پیجنز ابھی تک ہمارے نا باہری کھلے ہویا تو جلدی سے یہ کام کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جی اپنے یار جلدی جلدی سے نا پیجنز کو اندر کرتے ہیں کب کم اگر ہوں اور یار یہ والا جو پیجنز کے پاس آنا چاہ رہا ہے یعنی کہ ان سے نا لڑنا لنا چاہ رہا ہے جہاں تک میرا خیال ہے یا تو یہ دانا کھانا چاہ رہا ہے یا تو ہمارے پیجنز کے ساتھ نیچے آگے بیٹھنا چاہ رہا ہے اور ہماری وجہ سے نا یہ در کے ادھر بیٹھا ہوئے اس وقت دوستو یہ جو ہمارا پیجن ہے نا میرے ہاتھ پہ آگے بیٹھا ہوئے اور بھائی یا یہ ہینٹ ایم تو نہیں ہے یار کافی دیر بیٹھا رہتا ہے کافی دیر بیٹھا رہتے ہیں یعنی کہ تقریباً یہ نا تقریباً 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 ایک منٹ سے تو تھوڑا بود کام بیٹھا رہا ہے یعنی کہ تیس چیلی سیکنڈ تک نا میرے ہاتھ پہ بیٹھا رہا ہے لوفٹ کا دوستو دروازہ جو ہے نا فریم اس کا بن چکا ہے اور اب بھائی کو یاد آ رہا ہے کہ جو کنڈی قبضے ہوتے ہیں بتا دے تو یہ ہوتے ہیں یہ کنڈی ہے اور یہ قبضے ہیں جو کہ دروازے میں نا ضروری ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمارے گھر پر نا پڑے ہی نہیں ہوئے بلڈن بھائی بہت اچھے جا رہے ہو ہمارا کام جو وہ دن ہو جائے گا اور ابھی ابھی تک یاد ہمارے جو سارے پیجنز ہیں نا باہر ہیں آج میں پیجنز ہی دکھائی جا رہا ہوں بتا نہیں کیوں باقی جو پرنے ہیں نا وہ بھی ہمارے نا اندر ریسٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گبر ہے یہ دیکھیں یہ گبر ہے ہاں چیک کر لو کیاپتہ لگ جائے نہیں مشکل ہے یہ جو اور سمان آگئے یہ کبضے ہیں اور ہاں صحیح صحیح ہے ایک بلب لگانے کیلئے بھائی نہ اور لے آئے ہیں باقی یہاں پہ ہمارا جو درواز ہے لوفٹ کا وہ میں نے خود تیار کر لی ہے جب تک بھائی باہر سمان لینے گئے ہوئے تھے اور یہ سائیڈ پہ میں نے گرین کلر کی جالی بھی لگا دی ہے سائیڈ پہ آگئے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں اس سائیڈ پہ جالی آگئے نہیں لگی ہوئی تھی اور یار اس کے چکروں میں یہ بھی ہماری جو ہے خراب ہو گئی ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے جوڑنا پڑے گا اور یہ بھی نکل گئی ہے یار پہی لگانے کی چکروں میں یہ بھی کنڈی خراب ہو گئی ہے نکل گئی ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سمپل ہم نے کیل آگے کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے ویسے تو فلہ تو دوستو ہمارا جو لوفٹ ہے نا وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے دروازہ لگنے کے بعد ہم نے نا اپنے لوفٹ کو اندر بھی شفٹ کر دی ہے اس جگہ پہ سامنے تو جلدی سے اپنے نا پیجنز کو پگڑتے ہیں اور ان کو نا اندر کرنا جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں ان کو باہر تقریباً ایک سے دو گھنٹے ہو چکی ہیں واقعی لوفٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ تو آگے والے دو دروازے آپ لوگوں نے دیک کی ہوگی جو کہ کچھ اس طریقے سے کلتے ہیں اور ایک دروازے کی جو کنڈی ہے نا وہ ہم سے تھوڑی سی شہید ہوگی ہے لیکن خیر یہ چلے گی باقی یہ دروازہ ہے جو ابھی ہم نے لگایا ہے جو کہ کچھ ہارڈی کھلتا ہے مشکل سے کھلتا ہے ایسے کھل جاتا ہے باقی دوستو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے باقی جب یوز ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ خدبہ خدنا رواں ہو جائے گا دروازہ لوفٹ میں دوستو نیسٹنگ نیسٹنگ مٹیریل بھی بچھا دی ہے اور ابھی جلدی سے ان سب کو اندر ہی کر دیتے ہیں کیونکہ کافی دیر کم ہے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان کو اندر کرنا ہے ان کو اندر کرنا ہے ان کو اندر کرنا ہے ابھی میرے ساتھ ایک بہت زیادہ پیاری چیز ہوئی ہے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں اچھا یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چوکلیٹ کا فادر ہے لیکن یہ چوکلیٹ یہ یار میں بھی ایک دم دیکھ کے حیران رہ گیا کیونکہ یہ دیکھیں ایک تو یہ ابھی جنم آرہا یہ چوکلیٹ کا فادر ہے اور یہ جس نے اس کو پال لیا ہے یعنی کہ یہ چاچو ہو گیا اس کا یہ چاچو اور وہ فادر اور یہ ان دونوں کی طرح لگ رہا ہے یار آج ماشاءاللہ سے میں نے کافی دن کے بعد نہ نوٹس کی ہے یہ دیکھیں قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یار یہ دیکھیں سیم ٹو سیم ان کے جیسے ہی لگ رہا ہے ہاں ایسا اچھی بات تو ہے یعنی کہ یہ بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ یہ چوکلیٹ کا فادر ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس وقت دوستو شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور لوفٹ ہمارا اندر پڑا ہوئا ہے اور لوفٹ کے اندر ہمارے پیجنز بھی ماشاءاللہ سے نا شفت ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو یار یہ تو سوئے ہوئے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کے لگتے ہیں ان کو نا تھکاوٹ ہو گئی ہوئی ہےِ سفر کی جرز میں اس کی وقت سے یہ فیلال نوم آرہ Cowork Waап یہ بلے فیجن بھی ریسٹ کارے ہیں یہ بلے کر رہے ہیں وہ کی بلی بھb کارے ہیں سروعہ پیجن تاغے ہیں ان کو ابھی نہ ریسٹ کرنے دیتے ہیں اور انشاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہمارے سیٹ اپ پر بڑھیں ہوجیں اور اس کے بعد ہمارے سیٹ اپ پر یہ ا秘برٹنم بھی کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور یار آپ لوگوں نے ان کا جو نام ہے وہ کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ ہم اپنے نیو والے پیجنز کا کیا نام رکھیں یہ بہت زیادہ پیاری ہیں